اگر آپ میرے چینل پر رہے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچے اور کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ آپ سے مس نہ ہو اور اگر آپ ویڈیو پسند آئے تو لائک کو شیئر کیجئے پرینٹس فیملی کے ساتھ اور انہیں بتائیے ایک اوثر کا جہاں میں کتنی اچھی اچھی ہے نئی نئی ویڈیوز کیا ہوتے ہیں آپ کو ملیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لئے بہت اچھا سا لذیذ سا کیا ہوتے ہیں سنیک لے کر آئی ہوں کیا تھے رول لے کر آئی ہوں بریٹ رول اس کے لئے میں نے چکن کو نمک ڈال کر بوائل کر دیا تھا اب اس میں یہ ہر ایمیج اور یہ ایک چھوٹی پیاز دو ہر ایمیج چلی ہیں میں نے اور یہ ایک چھوٹی پیاز لی اس کو جہاں میں گرائنٹ کروں گی اور اس کے بعد جہاں ہم بریٹ رولز بنائیں گے بریٹ پیٹس بنائیں گے سب یہ سب ہم بریٹ کے بنائیں گے تو آئیے اس کو گرائنٹ کرتے ہیں دیکھیں گا اور سے دیکھیں گا تمام پوری ویڈیو دیکھیں گا لاز تک دیکھیں گا بہت لازید بہت مزیدار سے ہمارے چاہے ہوئے دیڈ رولز اپریٹس تیار ہوں گے یہ سکن دے میں نے تھوڑا سا گیا دیں ہاپ تی سپون جو ہے وہ جنجر پوڈر ڈالے تھوڑا سا نمک پیکا تھا یہ ڈالا ہے میں نے اس میں اس میں جو ہے وہ دنیا زیرہ ڈالتے ہیں ہم ون ٹیبل سپون اور چارت مسارہ ڈالتے ہیں ہم تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور پھر اس کے جو ہے ہم رولز بنائیں گے یہ دیکھیں کہ سب مکس کر دیا ہے ہم اپنی بیٹ لے کر آتے ہیں اور اس کو جا ہے وہ رولز بگی دیکھیں میں نے اس طرح سے جو ہے وہ تمام جو ہے وہ کٹا سے کٹ لیا ہے اور یہ اس طرح سے میں نے کٹ لیا ہے اس کی کنارے میں نے نکال دیا ہے یہ کناروں کے جو ہے وہ میں نے بریٹ کمز تازے بریٹ کمز بنا لیا ہے یہ میرے پاس یہ کہتے ہیں مہندے کا ایک میں نے گھول بنایا ہے جو اس کو چپکانے کے کام آئے گا اور اس کے بعد جو ہی یہ انگا ہے اس کو بھی ہم استعمال کریں گے اس میں اپنے رولز بنانے میں پیٹیز بنانے میں یہ کہتے ہیں اس طرح سے کریں گے اس کے بعد جو ہم اپنے میکششن رکھتے ہیں جو ہم نے تیار کیا ہے پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں جگن کا میکششن رکھا اور اس کے اس پاس میں نے میہ دیکھا چپور لگایا تھا اس میں بھی لگایا ہے اب ان دونوں کو ہم آپس میں چپکا دیں گے اور چپکا کر کہتے ہیں بیٹیز کی شکل دے دیں گے ہم نے اس کو اس طرح سے بند کر دیا ہے اب اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اور بریٹ کمز لگائیں گے ہم نے بریٹ کمز لگا کر ہی ہم نے صرف کناروں پر لگایا ہے ہم نے بریٹ کمز لگایا ہے ہم نے بریٹس تیار ہو گئے ہیں پانی ڈال کر ہم نے توڑا سا اس کو نچھوڑ لیا ہے اس میں مکچر بڑھتے ہیں اور اس کو ہم رول کی شکل دیتے ہیں دیکھئے اس طرح سے ہم نے بنا لیا ہے دوسرے بھی اس طرح سے بناتے ہیں پھر اس کو بھی جاتے ہیں انڈے میں اور بریٹ کمز میں رول کر کے فرائی کرتے ہیں زبانی ملdf و ہم نے تیار ہوگئی ہیں ہم اس پھرائی کرتے ہیں اول ہماری گرم ہو رہا ہے رول کرتے ہیں ہم زبانی ملکن ہے میں اس پھر آپ کی دкой میں راک کرتے ہیں درمیانی آنچ رکھیں گے ہم زیادہ دیز آنچ نہیں کریں گے اس کی پرائی ہونے کے لیے کیونکہ ہم نے اس کو صرف زراسہ اوپر سے ہی پائی کرنا ہے اس سے تو سب پکا ہوگا کتنے اچھے پرائی ہو رہا ہے ہمارے یہ رول گم پلڑ دیتے ہیں چاروں پرپ سے ہم نے اس کو پرائی کرنا ہے بہت ہی لذیذ بنے ہیں بہت ہی اچھے بنے ہیں یہ آپ چپٹ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کہتے ہیں میمان آ جائیں تو آپ چپٹ سے بنا سکتے ہیں اور آپ کو باہر سے کہیں سے بھی کچھ پلانے کی ضرورت نہیں کریں گے روز ہمارے کہتے ہیں بلکل فرائی ہو چکے ہیں لذیذ مزیدار ہمارے یہ اچھے لگ رہے ہیں اب اس کو ہم پیٹیز کو پھائیں پیٹیز ہمارا تھوڑا بڑا ہے تو اس کو ہم نے جائے وہ ایک ہی ڈالا ہے اس کے اندر پاک یہ پھرائی ہو جائے گا پھر اس کو دوسرا ڈالیں گے اس کو بناتے وقت یہ غیر لکھیں بس اس کو اپنے کناروں پہ ہی یاد ہے اندہ اور بیٹ کمز لگانے اوپر نہیں لگانے یہ دیکھیں ہمارے بریڈ رولز اور کہتے ہیں پیٹیز بن کا تیار ہو گئے ہیں دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کتنے مزیدار لگ رہے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجئے فرینڈس فیملی میں اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اسے میری کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ آپ سے مس نہیں ہوگی اور پھر دیکھنے کے لیے آرام سے آپ کو مٹے گی تو پھر اجازت دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا دعاوں میں سب کو یاد رکھا کیجئے جب بھی ہاتھ اٹھائے کیجئے دعاوں میں سب کو یاد رکھا کیجئے پھر اجازت دیجئے کوئسر کوئسر کے جہان سے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اللہ پیس بنائیے گا ضرور بہت لذیذ اور بہت مزیدار ہیں